اسلام علیکم آج کے ہمارے تین سوالیں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سال میں کتنے روزے واجب ہیں سال میں کتنے روزے واجب ہیں کون سے موقع پر دوسرے سوال یہ ہے کہ حج کے اندر کتنے فرض ہیں تیسرا سوال ہمارے یہ ہے کہ زکاة کا مطلب کیا ہے تو یہ سوالیں ہمارے آپ لوگ جواب دیجئے تو ہم پبلک سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام سر آپ کا نام عبرار حسین عبرار حسین عبرار بھائی میں ایک دو اسلامی سوال کروں گا گرہ پیشت ہے اسلام علیکم everybody اسلام محمد ریاض محمد ریاض ریاض сколько کرتے ہیں جی میں پڑھاتا ہوں ماشالالہ مدرہ سے میں جی مدرہ سے میرے محمد ریاض بھائی ہمارے اکثر سوالات ہوتے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ تو اسلام سے ریلیٹڈ Personality سوال کروں گا گرہ پیشت de اسلام علیکم itate صرف کا نام علی رضا علی بھائی علی بھئی کیا کرتے ہو علی رضا جی میں فائننس بینکنگ سیکٹر میں ہوتا ہوں ماشاء اللہ علی بھئی یہ بتاتی چیئے اسلامی دو دن سوال کرنا اگر آپ کی اجازت ہے جی جی بالکل کریں اسلام علیکم آپ کا نام نسار نسار عمر کتنی ہے آپ کی اٹارہ کار ماشاء اللہ سال میں کتنے روزیں واجب ہیں سال میں سال میں تیس روزیں واجب ہیں وہ فرض ہیں یہ ایس قطع نہیں پتنا عجر یھو یہ بتا دیجئے سال میں کتنے روزیں واجب ہیں پانچ روزیں فرض ہیں پانچ روزیں واجب ہیں کتنے روزیں واجب ہیں سال کے اندر تیس روزیں واجب ہوتے ہیں وہ فرض ہیں وہ بالکل آپ کے بورے فرض ہوتے ہیں واجب کتنے روزیں واجب تو جیسے امام جعفر صدق علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہر مہینے آپ ایک روزہ رکھتے ہیں یا رجب کے مہینے میں آپ پورے سال کے روزے رکھے لیکن یقیناً جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ رمضان کے تیس روزے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تاقید کی ہے مسلمانوں کے لئے مطلب آپ کو واجب کا اتنا نالج نہیں ہے واجب کا اتنا نالج نہیں ہے لیکن کچھ ایسے ایام بھی ہیں جیسے شب بیرات ہو گئی یا زیادہ تر دوسری مورم میں بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں یا کچھ ایسے ایام دن ہوتے ہیں جو پاک دامن دن ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے ایک بڑی فضیلت کا اچھا نسار یہ بتا دو کہ سال میں کتنے روزے واجب ہیں زکاة کا معنی کیا ہے زکاة کا مطلب کیا ہے زکاة کا مطلب ہے کہ صفحی دن آبنی زکاة کا مطلب کیا ہے زکاة جو ہے آپ کے سالانہ جتنی بھی آپ کی انکم ہوتی ہے جو اس کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو غریبوں کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں چوتھا جو حصہ ہوتا ہے سال میں جو آپ کی انکم ہوتی ہے جو آمدن ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ زکاة کا ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہے گریبوں میں تقسیم کرنا ہے مستق لوگوں کو وہاں تک پہنچانا ہے تو اس سے زکاة سے جو ہے ایک اللہ نے وہ حکمت رکھی ہے جس سے گربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے مال پاک ہو جاتا ہے تو وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس میں اسلامی شریعت کے حوالے سے چوتھا ایسا دینا آپ پر فرض ہوتا ہے وہ جو حضب توفیق ہے ہم لوگ اس کے لئے زکاة کا کیا مطلب ہے زکاة کا کیا مطلب ہے اچھا حج کے اندر کتنے فرائز ہیں سر چار فرائز ہیں ماشاء اللہ اچھا یہ بتاتی ہے حج کے اندر کتنے فرائز ہیں اس کا کوئی علم حج اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے لیکن یہاں تک کہ ہمیں فرائز کا اتنا علم نہیں ہے کیونکہ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو وہ گائیڈنیس وغیرہ وہ عالم دین ہمیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا ہے کہ حج ہر ایک مسلمان پر فرض ہے جو حضب توفیق ہے ان پر حج ایک ضروری ہے غسل کے کتنے فرائز ہیں غسل کے تو چھے فرائز ہیں کون کون سے غسل کے کتنے فرائز ہیں چار فرائز ہیں کون کون سے غسل کے تین فرائز ہیں مطلب غسل کا کھلی کرنا کھلی کرنا پانی ڈالنا دیس طرح پوری جسام پر مانی بھانا شکریہ حضب غسل کے فرائز تو بتاؤں گی ماشاء اللہ پر آپ کو جی جی غسل کے جو فرائز ہیں وہ تو آپ کو یقین میں ابھی بتا سکتا ہوں جس طرح نیت کرنا غسل جنابت ہو گیا اور غسل ترتیبی ہو گیا ٹھیک ہے تو دوسرا جو غسل وہ ہوتا ہے جو ہم ایک جنازے کو دے رہے ہوتے ہیں نہیں اگر 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 مجھے اطلام ہو گیا تو مجھے غسل مجھ پر فرض ہو گیا اب مجھے غسل کرنا ہے تو اس کے اندر کتنے فرض ہیں نہیں اس کا ذرا اس میں دیکھیں آپ کا غسل کرنے کا پہلہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے نیت واجب ہے کہ میں غسل کرنا ہوں غسل جنابت ترتیبی واجب کو ربطن اللہ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے واش روم میں جس طرح آپ کو گردن تک آپ نے پہلے دھونا ہے اس کو ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے وہ جو شرم گاہ ہے اس کو آپ نے پاک ہاں وہ آپ نے پاک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جو ہے نا نیت کے بعد جب وہ پاک پاکیز انسان ہو جاتا ہے پھر نیت کے بعد آپ نے گردن تک پورا دھونا ہے ٹھیک ہے حصہ اس کے بعد رائٹ ہینڈ اس کے بعد لیفٹ ہینڈ آپ نے دھونا ہے پھر بعد میں آپ نے جو ہے کلیر ہے اس میں وہ آپ کا غسل ہو جاتا ہے غسل کے اندر کتنا فرض ہے نہیں بتا غسل کے اندر تین فرض ہے سب سے پہلے کلیے کرنا دوسرے ناک کے ڈال تانی بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج کے ہمارے تین سوال تھے سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ حصہ کے اندر کتنا فرض ہے تو حصہ کے اندر چار فرض ہے سب سے پہلے احرام باننا بھی فرض ہے دوسرا عرفات میں قیام کرنا فرض ہے دو ہو گئے تیسرا توافع زیارت یہ بھی فرض ہے اور چوتا اس کو طریقے سے کرنا ترتیب سے کرنا یہ بھی فرض ہے تو چار فرض یہ آگئے پھر اس کے بعد جو میں نے سوال کیا تھا کہ زکاة کا مطلب کیا ہے زکاة کا مطلب مال پاک ہونا مال کو پاک ہونا زکاة کا مطلب ہے تیسرا سوال ہمارے یہ تھا کہ سال کے اندر کتنے روزیں واجب ہیں تو سال کے اندر پانچ روزیں واجب ہیں عید الحضہ عید الفطر گیارہ بارہ تیرہ زلحج یہ پانچ روزیں جنہ یہ سال میں واجب ہیں یہ ہمارے سوال تھے انشاءال ایک نئے ویڈیو ساتھ ملتے ہیں